آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سب سے بڑے دشمن آپ کی سچائی کو لوگوں میں بیان کر رہا ہے بتاؤ کبھی کوئی دشمن کسی دشمن کی تعریف کر سکتا ہے اس کی خوبی بیان کر سکتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سچائی کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا اور صحابہ میں اس کو ایسا راشخ کیا اور ایسا پیوست کیا کہ دشمنہ نے اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن آپ کی سچائی کی تعریف کرنے پر مجبور سب سے بڑا دشمن آپ کا ابو جہل اسی نے پوچھا آپ کا سج اور جھوٹ کو لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہنا ہے ابو جہل نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے سچے انسان ابو جہل جیسا دشمن آپ کے بارے میں کہنا پوچھنے والے نے کہا کہ جب آپ کا ان کے بارے میں یہ ماننا ہے کہ وہ سب سے زیادہ سچے انسان ہیں تو پھر آپ ان کی بات کیوں نہیں مانتے ابو جہل کا جواب ہوتا ہے کہ یہ الگ بات ہے ہماری چودرہ ہٹ کا مسئلہ ہے لیکن ہیں بڑے اچھے اور سچے ابو سبیان شاہِ حرقل کے دربار میں شاہِ روح کے دربار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط بھیجا اسلام کی دعوت کا جب شاہ حرقل نے اس خط کو پڑا تو اپنے ملکوں میں یہ اعلان کروایا کہ دیکھو عرب سے مکہ سے کوئی انسان تجارت کی غرض سے ہمارے ملکوں میں آیا ہو تو ہم اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں پتا چلا کہ ابو سبیان اس وقت تو تجارت کی غرض سے روم ملک میں گئے ہوئے تھے اور اسلام ابھی تک نہیں لائے تھے آپ کو بادشاہ کے دربار میں بلائے گیا ابو سبیان اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے آپ سے پوچھا روم کے بادشاہ نے شاہ حرقل نے کہ آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچ اور جھوٹ کو لے کر کے کیا معاملہ ہے اور کیا روئیہ ہے ابو سبیان نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے آپ اپنی زندگی میں کیا ہے بڑے سچے انسان لوگوں کی دشمنیاں آپ سے ہیں آپ کی دعوت کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں لیکن امانتیں آپ کے پاس میں رکھ رہے ہیں بھئی کوئی انسان اپنے دشمن کے پاس اپنی امانت رکھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ توحید کی دعوت پیش کرنے کی وجہ سے اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں لیکن آپ کی صداقت اور آپ کی امانت داری کا یہ عالم ہے کہ آپ کے دشمن آپ کو اپنا دشمن سمجھنے کے باوجود اپنے امانتیں آپ کے پاس میں رکھ رہے ہیں کہ ہماری امانتیں اگر کسی اور کے پاس ہم رکھیں گے ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جو ہماری امانتوں کو ضائع اور برباد نہیں کریں یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے ہماری زندگی اپنے دشمنوں کے تئی اپنوں کے تئی پرائیوں کے تئی چھوٹوں کے تئی بڑوں کے تئی کیسی ہونا چاہیے حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آٹھ یا دس سال کی عمر میں حضر ہوا اور اگلے دس سال تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کبھی کوئی نقصان مجھ سے ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی نہیں جاتا کیا آپ نے یہ نقصان کیوں کیا ایک شخص آپ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے خادم کی غلطیوں کو کتنا معاف کروں آپ خاموش رہیں پھر دوبارہ یہی سوال کیا کہ میں اپنے نوکر کی غلطیوں کو کس حد تک معاف کروں آپ خاموش رہیں پھر سوال کیا کہ میں اپنے خادم اور نوکر کی غلطیوں کو کس حد تک معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ نصف تر مردب ہوا کیا پیغام ملا کہ اگر ہمارے چھوٹوں سے کوئی غلطیا ہو جاتی ہیں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس نقصان کو کیسے برداشت کریں کیا سبق ملا ہمارے اپنے نوکر سے ہمارے اپنے خادم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو بھی سرطک معاف کر سکتے ہیں ستر مردبہ تو کوئی خادم میں سمجھتا ہوں غلطی کرے گئی اکثریت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتایا کہ جتنا ہو سکتا ہے جس حد تک آپ معاف کر سکتے ہیں اس حد تک آپ کیا کریں اپنے خادم کو